اسلام علیکم کسوٹی آٹ اوپن مائک کیفٹے میں میں ہوں آپ کی حوث ڈاکٹر عروبہ اور میرے ساتھ موجود ہیں افتاب اقبال صاحب شکیل چودری صاحب ببو رانہ اسد کیفی اور ڈمی میزیم سے آئے زیا مہیدین صاحب اسلام علیکم کیا بات ہے ببو آج کیا خاص دن ہے آج کچھ نہیں خاص دن کیا مضب نہیں خاص دن سے مطلب یہ کہ آج ڈسکو قوال لگ رہے ہیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں ان ہاؤس مرد جی زندہ نہیں ایشیای تعلق ایشیا سے ایشیای نہیں یورپ سے بھی ہے نہیں ہے دوسرا امریکہ سے تعلق ہے جی جی اچھا رکھ ساپا انتقال کو سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں نہیں چاس پوچھا کریں آپ سے پہلے بھی کہا بڑی دفعہ میں نے کہا پچاس پہلے سو بج ہے جی سٹینڈ اپ اچھا جی پچاس پہ پچاس سال سے زیادہ نہیں ریسنٹ ہوئی شعبے پہ شعبے پہ ہیں یس تعلق سیاست اور حکومت سے جی پسینجر تو ہم کر چکے ہیں جبگ نیو برزنسکی ہو سکتا ہے ہاں ہاں یس جبگ نیو برزنسکی جبگ نیو برزنسکی بتا ہے ان کا یہ کہنا کہ یورپ سے تعلق ہے تو پولش پولش بیک گراؤنڈ ہے اس کا برزنسکی موست پرابیبی برزنسکی ہے لیکن گوڈز یورک کیونکہ کسینجر ہم کر چکے ہیں ہے کسینجر وز جرمن اور اور کسینجر زندہ ہے برزنسکی برزنسکی اچھا جی نیشنل سیکیورٹی ایڈویزر تھے لے پولنک سے تعلق تھا جی یبگ نیو برزنسکی پوچھا آپ نے ہی جانتے ہیں ہی جانتے ہیں ہی جانتے ہیں میں نے اسلام آباد واہ 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 کوئی بھی مطلب ہمیں ان کو آپ کو جانتے ہیں امریکہ تو وڈیو کا آلہ وقت پرچھے ہجوے اندھوڑے ہیں سو کیفعلی شوید ہمیں نیکس کہاں چلے میں اگر خیال سے ہمیں پھر انہا ہی رہنا چاہیے جی مرد زندہ اسیائی امریکی ریاست آئے متحدہ امریکہ تعلق سیاست اور حکومت سے علم و فضل سے in a way maybe yes شاہر عدیب نہیں ہے could it be a journalist yes a journalist or showbiz no no success writer yes some public speaker motivational speaker sort of that's right so go ahead کوئی motivational speaker رکھ ساہا no some journalist no big business big business سے تعلق no science and technology showbiz ہم نے پوچھا ilm و فضل سے showbiz کا ilm و فضل سے دور نزدیک کا واسطہ showbiz showbiz سے تعلق ہے جی پہنچ جائیں گے science اور technology سے تعلق ہے پہلے پوچھ لیں کہ وہ موجد ہیں پھر IT کی طرف جائیں پھر IT پہ چلے جائیے گا پھر آپ physics پہ چلے جائیے گا دیکھیں پہلے کیوں جی کوئی چیز کوئی اجاد کوئی discovery ان کے credit پہ ہے جی آئی ٹی کے شعبے سے نے میں ہوئی ہے ان کو fine-tune amerikیوں نے کیا ہوگا لیکن اس میں if i can elaborate not only medicine but like science ہے mainly یہ question نہیں میں بہت ساری سائنسز میں involved سائنس سے تعلق ہے سائنسز نہیں بہت ساری different fields of سائنس جی جن میں سے ایک medicine بھی ایک medicine بھی یعنی biology zoology botany جی biology yes physics chemistry living beings living beings living beings most probably biology biology cell stem cell research اس پہ کون لوگ ہیں جی جو stem cell research پہ کام کر رہے ہیں یہ جو اس طرح کی stray musings ہوتی ہیں stray readings ہوتی ہیں نا ان کی tragedy ہے کہ بڑی interesting تو ہوتی ہیں لیکن آپ recall نہیں کرتے you stray پڑی نا randomly کچھ چیز پڑھ لی میرے ذین میں جو وہی شخصیت ہے and it's quite well known لیکن چونکہ ہماری field نہیں ہے line نہیں ہے ہم اس کا نام recall نہیں کر سکیں گے even اس کی discovery بھی جو ہے نا وہ مشکل ہی لگتا ہے یہ پوچھا جائے نوبل laureate ہیں پوچھ لیجی کیوں جی is he a nobel laureate جی واؤ واؤ پھر تو یہ definitely وہی شخصیت ہے پھر جو میرے ذین میں یہ definitely وہی شخصیت کیونکہ he is a nobel laureate and he is very senior citizen میرے information کے مطابق ابھی تک وہ فوت نہیں ہوا بہت senior ہے مطلب in his 80s no 90s what has he done he has done something with the cell DNA جس نے discover کی yeah 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 he's the same guy same guy genetic finger prints جو میری زین میں آرہ نا اس کا تاللق اسی جیسے نا یہ یہ کوسٹن نہیں ہمیں ویسے آپ چکے ڈاکٹر ہیں DNA کا genetic genetic finger prints main field is genetics یہ فورنزک میں استعمال ہوتا ہے بھے یہ ہمارے questions کتنے رہ گئے ہیں سترہ سوال ہوئے ہیں گوڈ DNA والا بند genetic finger prints میں نے فورنزک میں پڑھا ہوئا جواب پڑھتے ہیں نا crime forensics dead bodies autopsies اچھا جی DNA کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں جی same guy بھئی اب تو we are home ہمیں صرف نام نہیں آتا باقی کچھ اور ان کے بارے میں ہو سکتا ہے میرا یہ guess غلط ہو کہ وہ زندہ ہے مجھے اس حوالے سے یاد ہے کہ وہ بہت age میں بھی نہ صرف زندہ بلکہ active ہیں اور میں بڑا اس بندے کی دید کرتا ہوں اس اس کی وجہ سے crime رپورٹر ہونے کے والے سے میں یہ جو ڈی ای نے اس کی بڑی یاد بڑا مشہور آدمی اج کار لوگ بڑا ڈی ای نے کرواتے ہیں کہ میری دس نسلیں پہلے پندرہ نسلیں پہلے ہم کہاں سے آئے تھے کدھر تھے وہ آپ سارا جی بلکل کتھوں آئے بھی اور بڑے خوش ہوتے ہیں وہ لیبز والے کہ اچھا ہے آپ اس سے استفادہ کر رہے ہیں which is not very expensive ببو ببو جو گو ڈی 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 we can yield yes we can we concede we concede you actually didn't because ڈی 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 جیمز دیو واتسن جیمز واتسن جیمز واتسن لیکن ہم دی اینے کی حدتہ کی بڑی سرشاری میں ہیں کہ ہم پہنچ گئے and credit goes to شکل صاحب ماشاءاللہ good ہمارے چیلنجر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ السلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا یہ وائف ہے یہ چھوٹی بہن ہے اور یہ چھوٹا بھائی ہے اچھا جی ابان صاحب welcome to the show welcome to the cafe یہ بتائیے کہ شخصیت مرد ہے جی مرد زندہ نہیں اسیائی نوپ تعلق برعظم یورپ سے نوپ برعظم امریکہ سے اچھا جی برعظم امریکہ سے تو گویا ریاست ہے متحدہ امریکہ سے جی بالکل اچھا عبداللہ صاحب جفات کو پچاس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں جی کافی زیادہ ہو چکے ہیں سو سال سے بھی زیادہ جی آہا 1922 سے پہلے ڈیڑھ سو سال پہ جائیے ڈیڑھ سو سال سے زیادہ جی اللہ خیر اس کا مطلب ہے سپورٹس اور شو بھی زیادہ یہ تو سارا آؤٹ ہو گیا ڈیڑھ سو سال کا مطلب کیا ہے جی زیادہ بتائیے نا سر 1872 1872 دو سو سال پہ جائیں سر اوہ دو سو سے ہم کہاں پہنچیں گے جی سر 1822 تو دو سو سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں عبداللہ صاحب almost almost so one of the founding founding members founding fathers fathers of the united states must be one of the initial presidents of the united states تعلق سیاست اور حکومت سے جی جی کوئی president پریزیڈنٹ پوچھنا چاہیے نہیں اتنا آسان اس دور کے اتنا آسان بھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے بنجمن فرنکلن ہو سکتے ہیں فرنکلن was never a president no he was not a president but one of the founding fathers fathers یہ تھا جون جے very important پھر جو پہلا بندہ پہلا ویس پریڈنٹ جون ادم جون ادم بڑا اچھا لائر بھی تھا پھر جیفرسن تھا واشنگٹن تھا پھر آگے آکے ایک ہیمیلٹن بھی تھا ہیمیلٹن بھی منرو بھی جیمز منرو پھر آگے چلتے چلتے یہ اس تک آ جاتے ہیں old hikri تک آ جاتے ہیں انڈریو انڈریو جیکسن تک was he one of the presidents آوان صاحب جی سوال کتنے ہیں جی بارہ 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 پہلا تو ہندرڈ پرسند نہیں ہوگا نہیں پہلا تو نہیں ہوگا دوسرا دوسرا ہو سکتا ہے adam john adam john adam is very important yes one of the best man he was the first vice president also i liked him very much jefferson بڑا بھا کمال آدمی تھا جس سے کہتے ہیں jeffersonian democracy جی پانچ ہو گیا پہ پانچواں کون ہے who is the fifth monroe monroe تو میں خیال باد کر نہیں نہیں monroe was probably the fifth لیکن وہ میرا خیالہ founding fathers نہیں ہے he is not amongst the founding fathers تو پوچھ لیں founding fathers میں سے یہ question بنتا ہے عبداللہ صاحب جی founding fathers میں سے ہیں جو امریکہ کے بانیان تھے ان میں سے جی پھر یہ jefferson ہو سکتا ہے adam ہو سکتا ہے واشنگٹن ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے monroe بھی founding fathers میں سے ہو یہ میں خلص دو جو ہیں adam اور jefferson چلیں جی 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 جائیے 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 عبداللہ صاحب پہلے وائس پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے نہیں not john adam john adam تو نکل گیا jefferson پہ close کیجئے عبداللہ صاحب ایسی شخصیت جو امریکہ کے پہلے secretary of state یا وزیر خارجہ تھے نہیں جیفرسن بھی نہیں پھر آگے چلیے پھر تو یہ فاؤنڈنگ مونرو فاؤنڈنگ members فاؤنڈنگ fathers میں سے فیفت پریزیڈنٹ تھا یہ تو مجھے پتا ہے مونرو ڈاکٹرن پریزیڈنٹ تھے یونائٹڈ سٹیٹس کے جی بالکل آپ نے مونرو پوچھا ہے جیمز مونرو تھا ان کا نام پورا جیمز مونرو اور مونرو ڈاکٹرن کی وجہ سے آج بھی مونرو ڈاکٹرن نافذ العمل ہے پہلے تو تھا نو یونائٹ سٹیٹس میں نہیں ہم تا دنیا میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم سے پوچھے بغیر اگر کریں گے تو مراصلہ بھیج دیں گے فورم پھر نہ کہنا سارے فورٹ منرو ہے نا نجات گیتا نہیں سر نیکس پرسنیلٹی شخصیت مرد جی زندہ جی ایشیائی نہیں جورپین نہیں تعلق امریکہ سے جی امریکہ سے تعلق تو گویا ریاست حائب متحدہ امریکہ جی شو بیز ہو سکتا جی موسٹ پراببیلی کیونکہ پوچھنے والوں میں چیلنجر کیفی ہے چیلنجر شو بیز بھی ہو سکتی ہے سپورٹس بھی ان کا سٹرانگ پوائنٹ ہے لیکن پوٹس ہمارا کوئی سٹرانگ پوائنٹ نہیں ہے پھر شو بیز سے شروع تعلق شو بیز سے ہے کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں شو بیز سے تعلق مین وجہ شورت شو بیز نہیں ہے سیاست اور حکومت سے تعلق جی جاو سر very good ریپبلکنز ڈیموکریٹس اس وقت ڈیموکریٹس کی حکومت اس ڈیموکریٹس سے تعلق جی اسی آلہ اوڈے پہ رہے کرنٹ تو پوچھنے سے رہے نہیں اس وقت ہیز الائیو نہیں اوڈے پہ مطلب یہ می بھی یو نو فارمر سیکٹی اف سٹیٹ پوچھنے سوال کرے اس وقت کسی اوڈے پہ ہیں اس وقت نہیں ریٹائر ار ریٹائر ڈیموکریٹ وہ جو یو ایس سیکٹی اف سٹیٹ تے تال گائے کری جان کری باستن سو سینیٹر تے سینیٹر تے سیکٹی اف سٹیٹ بھی رہے کیری لگر بل کری لگر بل پسچن کتنے اوڈاک سابا ٹین پرکاری اوڈے پہ رہے یہ آپ نے نہیں پوچھا یہ آپ نے نہیں پوچھا سکتا ہاں آپ نے پوچھا اس وقت کسی سرکاری اوڈے پر ہیں ہاں ہاں اچھ الگور بھی ہو سکتے ہیں الگور بلکل ہو سکتے کیونکہ الگور کا تعلق چوبیس سے ہے اس کی ڈاکیمینٹری کو آسکر مل چکا ہے بلکل ہو سکتے ہیں اس وقت پیشنیٹ بلکل ہو سکتے ہیں ویس پریزیدنٹ رہ چکے ہیں جی آپ نے الگور پوچھا سر نیکس پریسنیلیٹی موسیقی 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 مرد زندہ نہیں اسیہ سے تعلق جی ساؤتھ ایشیا سے جی پاکستان سے نو انڈیا سے جی بہت کی پوچھو پائے 50 سے شروع کریں 100 سے if it is a historical پرسنیلیٹی بہا انڈیا ہے تو اولڈ بھی ہو سکتا ہے 100 پوچھیں 50 پہ آجئے گا سو سال سے زیادہ ہو چکے انتقال کو آل موست آل موست that is helpful آل موست 1922 کے قریب قریب تو شعبے کی طرف سیاست و حکومت آئیے سیاست و حکومت کہہ سکتے ہیں انڈائریکٹلی انڈائریکٹلی علم و فضل سے تعلق نہیں کوئی مسلمان شخصیت نو اس زمانے کی جو شخصیات ہیں وہ سیاست کے ہی زیادہ معروف ہیں یا عدیب ہیں لکھاری ہیں کچھ چند ایک یا کیونکہ شو بیز تو ہے کوئی نہیں سپورٹس بھی نہیں ہیں اس دور کی شخصیات جو ہے نا 1922 کے آس پاس انتقال ہوا پچھلے بیس تیس سال بڑے ایکٹیو رہے ہوں گے اپنے فیلڈ میں کیونکہ وجہ شورت ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ہے اور ہندو موسٹ پرابیبلی شکس تو جو ہیں ہندو ہی ہوں گے موسٹ پرابیبلی ہندو ہوں گے شکھوں میں کوئی ایسی شخصیت ہوں گی یقیناً ہوں گی لیکن اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا اپیرنٹلی تو وہ کرسچن بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو فیت کے بجائے اس کے پروفیشن پر جانا چاہیے پروفیشن پر آئے نا وہ کوئی وکیل کوئی ایسا کیورہ فاق نہیں جتنے تگڑے وکیل تھے وہ سیاستدان بھی تھے سیاست میں تھے سب جی بشمار ہندو ہمگے سے کوئی بگ بزنسمن تاتاز بیرلاز کسی بڑے گروپ کا فانڈر انبانی ٹائپ بڑا انبانی کسی بڑے بزنس گروپ کی بنیاد رکھی کسی بڑے بزنس کی بنیاد رکھی کسی بڑے ادارے کی نو نو ایک لاہور ہائی کورٹ کے جاج تھی جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بال کو انہوں نے جاج نہیں بننے دیا تھا 1920s میں میبی ٹائم اگر یہ 20s کا ہے بشا جائی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے پوچھے پوچھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے نو سر نو لالا لجپت رائے تو صافی تھے صافی پولیٹیشن پولیٹیشن لیکن وہ مین سٹریم پولیٹیکس تو نہیں تھی وہ تو احتجاج تھا پوچھنے جنرلسٹ تھے صافی تھے جنرلسٹ بھی تھے جی ہے نہیں سے نو یہ کوئی پولیٹیشن کم ریولوشن اس طرح کا کوئی بینر جی ٹائپ کیریکٹر ڈزن رنگ بیل ہے ایک جو نا ساؤت سے منا ریولوشنری تھا اور اس کی حرکتیں ساری وہ جو نا سوہاش چندربوش جیسی اب جیسے ساور کر تھا وہ اینڈیمن آئیلنڈ بھی رہا لیکن اس کی ڈیتھ کافی بعد میں ہوئی ویر ساور کر ایک بنگالی تھا لیکن وہ بھی پولیٹیشن تھا یہ بھی بنگالی میرے ذہن میں لیکن یہ جو بینر جیز ہیں یہ پارسی ہوتے ہیں ہندو نہیں سر ہندوز ہوتے ہیں ہندوز ہوتے ہیں ہم نے بنگال پوچھا ہے was he from کلکٹا no کتنے سیونٹین کنسیٹ کریں نہیں نہیں تین سو آل پہ ہے تین سو آل پہ ہے نا ہم تو we are going nowhere اوکے جی we conceded سر سبرمنیم آئیر سر سبرمنیم آئیر میرا خیال میں یہ اتنی معروف شخصیت نہیں ہے مطلب ایک کمرے میں اگر دس پاکستانی پڑھے لکھے بیٹھے ہوں تو یقیناً پانچ نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا پانچ نے کیا بمشکل دو نے سنا ہوگا اور یہ ایک نہیں ایک سے زائد شخصیت ہے جیسے ہندو کا جو ایڈیٹر تھا جی جی پہلا جی جی سبرمنیم آئیر تو میں اس کو زیادہ مشہور شخصیت سمجھتا ہوں کیونکہ ہندو بہت بڑا اخبار ہے بہت تگڑا اخبار ہے اور اس کی ایک اپنی پہچان ہے بہت quality conscious اخبار ہے اس نے اس وقت فور کلر پرنٹنگ کا آغاز کیا تھا جب لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا کیا بات اور اتفاق دیکھیں کہ دونوں شخصیات اوور لیپ کر رہی ہیں وہ انیس سو سولہ میں ایک کا انتقال ہوا ان کا 24 24 23 24 تو وہ بھی فریڈم فائٹر لیکن لیکن وہ جو ہے آپ جو بھائی جان کی بات کر رہی ہیں وہ میرے حساب سے لیس نون تھے ان کی نسبت یہ سبرمنیہ جو ہے یہ زیادہ نون بندہ ہو سکتا ہے ویسے تو یہ بھی اتنا نون نہیں تھا لیکن یہ بیس سال ایڈیٹر رہا ہے ہندو جیسے اخبار کا ہمارے نیکس چیلنجرز زوم پہ ہیں انہوں سے نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ سے ہیں ارون سہارن یہ بارے دوست ہیں اور بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں اور پاکستان کے بارے میں کافی باخبر چخص ہیں واہ جی سہارن صاحب ویلکم ٹو دے شو تینکیو آفتاب صاحب یہ بتائیے کہ شخصیت مرد جی زندہ جی نہیں اسیائی جی تو گویا ساؤھ اسیا سے ہاں جی سام انڈین پرسنیلیٹی انڈین بھی ہے انڈین بھی ہے اور راج برطانیہ کا دور بھی ہو سکتا ہے پاکستان بھی ہو سکتا ہے ساؤھ اسیا آگیا تو اب گریبیارڈ زون میں جائیے جی ارون وفات کو پچاس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں جی نہیں پچیس سال سے زیادہ جی پچیس سال سے زیادہ نائنٹی سیون اور سیونٹی ٹو کے بیچ تو پھر پاکستانی تعلق پاکستان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پوچھا جائیں پاکستان سے بھی تعلق جی نہیں پاکستان سے نہیں تعلق انڈیا اور انڈیا سے بھی انڈیا سے بھی تعلق ہے دوسرا تعلق ڈیٹرمن کرنا بہت ضروری ہے بھائی اب فیلڈ پہ آجی سیاست اور حکومت سیاست اور حکومت سے تعلق ہے جی نہیں علم و فضل سے تعلق ہے جی نہیں پرسنس کتنے ہیں دس انڈیا سے بھی دوسرا تعلق برطانیہ سے ہو سکتا ہے دوسرا تعلق برطانیہ سے ہے جی نہیں امریکہ سے ہے جی نہیں یہ کیا ہے جی ہمانی کوسٹنز رکھ صاحبہ ٹویلڈ ٹویلڈ چائنہ تو کوئی ایسی شخصیت ذہن میں نہیں آتی چوبیس کی طرف جائیں چوبیس سے تعلق ہے جناب جی نہیں یہ پوچھا جا سکتا ہے مسلم مسلم تو اس کے چانسز بہت کم ہیں اور جیسے وہ سیف سیف کے والد تھے کرکٹ تھے وہ نواب پٹو دھی نواب پٹو دھی تو پیاس انڈیا سے تعلق تھا نا بھئی یس مین انڈیا نہیں ہے یہ یاد رکھے انڈیا ان کی بات سے یوں لگ رہا ہے کہ انڈیا سے تعلق بھی ہے ڈائریکٹلی انڈین سیٹیزن نہیں ہے یوم جی یہی سمجھ آتی ہے نا بھئی انڈین سیٹیزن بھی ہیں یعنی ڈوال سیٹیزنشپ تھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ sort of یس انڈین سیٹیزنشپ کے حق میں ہی نہیں ہے وہ ایک سیٹیزنشپ کار دے دیتے ہیں جو کہ فول سیٹیزنشپ کے رائٹس نہیں دیتا لیکن بہت سارے کام آپ اس سے کر سکتے ہیں ایسا ہی ہے ہوں منی قویسٹنز ڈاک سوا تیرہ ہو گئے ہیں سر ایک ہنٹ میں دے دیتا ہوں آپ کو اگر آپ چاہیں تو ابھی ایک لمحہ رکھئے ہم ہنٹ کی گزارش کریں گے آپ سے کیونکہ جس طرح کی پرسنیلٹی آپ لائیں کوئی سکھ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی 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 فریڈم فائٹر جیسے سانت جرنیل سنگ مینڈرامالا پیریٹ دیکھیں مینڈرامالا تو ہی ڈائیڈ انڈرامالا پیریٹ ایک سکتے ہیں انڈرامالا اور پولیٹکس سے تعلق تو تھا انڈرامالا اس کی سٹرگل سیاسی تھی ایک ہی نہیں مرکل ہی ڈائیڈی جی پھر میں ہی ڈیڈی جی ہے ہی ڈیڈی جی ہے کہ جو نیشنالیٹی کی اوپر بات ہو رہی تھی جی تو ویڈن دی یو دی اللہوڈ فریمورک انہیں آپ انڈیان بھی کہ سکتے ہیں اور آپ جو ہیں باقی آپ نے بہت سارے ملک ہیں ان کے نام لے سکتے تھے آپ کی زوان پہ آئے لیکن کہیں نہ کہیں پہ آپ نے you held back you were getting close at one stage اچھا اتنا آپ کو یقین دلا دوں کی personality well known ہے جی میں آپ کا وقت زائے نہیں کروں گا کوئی نامعلوم شخص کا پوچھ کے کوئی مذہبی پیشوا type کوئی کریکٹر کوئی گرو کوئی yogi indian national indian ہی تھا لیکن آیا باہر سے او یہ بہر ہنٹ دوں میں آپ کو جی سر ایسا ہے کہ indian nationality میں بہت سارے laws میں تبدیلی آئی ہے وقتن فوقتن اگر آپ ابھی حال فلحال میں دیکھیں تو جو latest ہے وہ overseas citizen of india ٹھیک ہے تو that comes the closest to being an indian national ٹھیک ہے صاحب اس سے پہلے PIO ہوتا تھا person of indian origin اور ایک دو categories ایسی اور ہوا کرتی تھی تو he could fall into any of them but ان کا india سے تعلق ہے india میں بڑا وقت گزار رہے تو پھر آپ کہتے نا کہ continent اس کا جب ہم پوچھ رہے ہیں تو پھر ایشیا بھی ہونا چاہیے تھا ایشیا بھی کیونکہ there is some other continent involved میں نے کہ continent ایشیا وہ میں جو کہا ہے اس پہ میں قائم ہو جی بلکہ یعنی پھر اس کا مطلب Europe America Australia نہیں ہے تو ریلیجن انڈین 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 اپ پاکستان سے انہوں ان کا کوئی تعلق نہیں اچھا تو نیگٹیو ریپیوٹ والی بات پوچھنے یا ریلیجن کسی بندہ نیٹوریوس ابھی ہیں نیگٹیو ہمارے پاس تیرا سوال ابھی تو تیرا ہوئے ساتھ اپ ارون کوئی نیگٹیو ریپیوٹیشن والی بندہ جی نہیں بھا 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 سپورٹس سے تعلق ہے جی ہاں ارلو جی او نا کرو جی تم بہت پیچھے چھوڑا ہے یہ سٹیشن پھر سے جانا پڑے گئے. Sports. And he must be a cricketer. Cricketer. Achy, is he a cricketer? جی نہیں. Some wrestler maybe. اب wrestler جو ہے. Ajit Pal Singh is alive. Ajit Pal Singh کہہ رہا ہوں? Tiger Jeet Singh. Tiger Jeet Singh lives in Canada. Canada. اور وہ ہو بھی گیا ہے. اور وہ ہو چکا ہے. He knows. He follows. Yes. He is not a cricketer. Is he a hockey player? wrestler? snooker? India کی sports کونسی ہے جو بھائی? اس پیریڈ میں انتقال ہوا. اچھا کوئی athlete. کوئی runner. کوئی hockey players میں تو میں سچی بات ہے. دھیانچند کے علاوہ کسی اور کو بڑا اچھا نہیں جانتا. دھیانچند. میجر دھیانچند. بڑا با کمال پلیئر تھا. واہ واہ. سکواش تو انڈیا کا event ہی نہیں تھا. ایسا ہی ہے نا? بہت کم. tennis میں بھی کوئی خاص ایسا بھی tennis میں بھی کوئی ایسی شخصیت کو نہیں ہے. بیڈمنٹن البتہ ہو سکتی ہے. بیڈمنٹن میں ان کے پاس championship رہی ہے. بیڈمنٹن کے بڑے بڑے champions تھے. انڈین champions بیڈمنٹن میں ہیں. بیڈمنٹن ذہن میں رکھیا ہے. but obviously we don't know the name. انڈین نیشنل جو انڈیا کی اس نے بڑی خدمت کی اس پر کوئی فلم بنی ہو کوئی وہ ہاکی پلیئر جس کے اوپر چک دے انڈیا بنی تھی. خبیر خان. خبیر خان. اچھا جی ہمیں قریب قریب جو ہے نا یہ رہنا چاہیے ایک تو شارٹ لسٹ کریں یہ بھائی صاحب جب. مجھے ایکچولی پتہ نہیں ہے کہ is he still alive or not. کیونکہ فلم بہت پرانی. چک دے انڈیا کتنی پرانی ہوگی تمہا رکھیا ہے. 2007 میں ہی. 2007, 2006 میں تو وہ بندہ تو پھر maybe he falls in this category. 97 سے پہلے انتقال ہو گیا لیکن پھر اس کو tribute دیا جاتا. ہاکی ایک سائٹ پہ کر دیں. ہاکی اور ریسلنگ کے علاوہ we hardly know any athlete بھی کوئی میرے ذہن میں نہیں وہ runner. وہ جس کے اوپر فلم بنی ہویا. سہاران صاحب ہاکی سے تعلق ہے ان کا. جی نہیں سر. بابا. وہ پھر Tomer is a possibility. he's a great runner. how many questions there is seventeen. ان کے اوپر فلم بنی ہے کوئی. ہاں بنی ہے. فلم راجستان کے بیک ڈروپ پہ بنی ہے. جی نہیں. سوال کتنے ہوگئے ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے گا. نائنٹین. آخری سوال. ہاں جی آخری سوال پھر نام لے دیں پھر یا پھر معذرت کر لیں. اچھا جناب. ایک سوال ہے اب. athlete کا سوال بنتا ہے نا. is he an athlete جی. جو proper athletics میں شمار ہوتا ہے. ویسے تو boxer کو بھی athlete کہہ دیتے ہیں. کرکٹر کو بھی کہہ دیتے ہیں. ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا تھا عمران خان is a great athlete. athletics is a category and you are very well aware of that. جی وہ اس میں نہیں فال کرتے ہیں. اس میں نہیں کرتے. then he is a boxer or a wrestler. wrestler ہی ہوگا پھر. wrestler ہے یا boxer ہے. سر ایک اور hint دے دیتا ہوں ذرا اس پہ گوھر فرمائیے گا. جی. تو گزارش یہ ہے کی میں نے کہا ان کا تعلق انڈیا سے بھی ہے. تو مین کنٹری جو ہے نا وہ انڈیا نہیں ہے پھر. زائر سی بات ہے نا جب میں یہ کہہ دیتا ہوں. نہیں انڈیا سے بھی ہے بھئی کہنا چاہ رہا ہے شروع تو نہیں. نہیں پھر تو پھر ہم ڈسپریکٹ ہوگا. میں نے شروع سے ہی بات کہی ہے کہ انڈیا بھی ہے. اس بات پہ ہم ذرا نہیں جب ہم نے national پوچھا نا انڈیا national تو وہ پھر انڈیا national کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہم اس لیے اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہماری committee تک committee کو ان چیزوں کا پتا ہوتا ہے کہ کس طرف سے ہم misleed ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم misleed نہیں کروں میں سر آپ کو. نہیں نہیں آپ نے نہیں کیا ہم خود ہو جاتے ہیں. میں جس شخص کی بات کر رہا ہوں ان کا جب ذکر ہوتا ہے تو دونوں ملکوں کے حوالے سے ہوتا ہے. لیکن پھر یہ بھی question ہے کتنے معروف کتنے ہیں. معروف شاید کوئی اتنے معروف اتنے ہیں کہ time magazine نے ان کو ہنڈرڈ most influential people of the 28th century میں شمار کیا ہے. اس even then ضروری نہیں کہ کیونکہ بے شمار time magazine کے nominees ہوتے ہیں جنہیں ہم عام طور پہ کسوٹی کے میار پہ جب پرکھتے ہیں نا اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ عام آدمی کو بھی کچھ اس کی سوجبوجھ ہو عام آدمی سے مراد ظاہر ہے پڑے لکھے کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی بلکل میں جب نام بتاؤں گا نا تو آپ کہیں گے رہے یار یہ کیسے مس ہو گیا نہیں پھر ہم ہم سیدھا سیدھا مسلیڈ ہوئیں اس میں آپ کی انٹینشن نہیں تھی ہم خود مسلیڈ ہوئیں ہم فالو نہیں کر پائے تھوڑی بہت گنجائش ہو سکتی ہے آپ دو چار سوال اور لے لیں چاہیں تو ہم گنجائش اب ظاہر ہے کیونکہ ہم نے پیچھے we have squandered at least half a dozen questions آپ اگر سپورٹس اگر آپ پہ ڈھونڈ لیتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے پہلی کو بوجھ لیا ہے جی ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی کہ اگر ہم اس تک پہنچ گئے تو پھر پیچھے رہے گا کیا اب صرف سپورٹس کا ڈیٹرمنٹ کریں بھئیا پہلے سپورٹس کر لیں پہلے سپورٹس کر لیں سپورٹس کر لیں چلیں تو پھر کام بہت آسان ہو جائے گا انڈیا سپورٹس جو ہے نا اور انڈیا نے جس میں بہت انڈیا ہے نا یار انڈیا سے بھی ہیں پہلوان جیسے ڈیرن سیمی کو یہاں کی نیشنالیٹی ملی ہے but he is not a پاکستان وہ اور وہ اور کٹیگری ہے he stayed in انڈیا but he is not an انڈیا جمپل نہیں ہے یہاں کے نہیں جمپل نہیں ہے ہو ہو یہ مسلا اس طرح حل ہوتا ہے کہ جمپل نہیں ہے تو پھر بھئیا ہو سکتا ہے ان کے والدین نیپال سے آئے ہوں نیپلیز ہوں کوئی کوئی کلائمر ہو سکتے ہیں کوئی باکسر ریسلر سنوکر پلیئر جو کلائمر تھا ایڈمنڈ ہیلیری ہاں جی انڈیا تو نہیں اس کو کہتے نیو زیلانڈر تھا نا وہ ماؤنٹ ایورس جس نے سوار کی اس کا وہ انڈیا میں ہو سکتا ہے وہ رہا ہو بڑی دیر دوسرا تعلق دوسرا تعلق ایشیا ہی کے کسی ملک سے ریسٹ شوڑ انہوں نے کہا میں اپنی بات پہ قائم ہوں وہی پہلا تعلق وہی پہلا تعلق بھی وہی ہے جمپل یہ وہی کے ہیں اور وہ تعلق ساؤتھ اسٹ ایشیا موسٹ پرابیبلی ہو سکتا ہے لیکن نا تھائلینڈ برما ہم برمیز یہ ایڈمنٹ ہلیری جو ہے نا جی اس کو کہیں سی انڈیا نے آنریری سیٹیزنشپ بغیر نہ دی ہو اس کو آپ کر لیں نا شارٹ لسٹ کر کے سوال داغ دیں کہ کو پہما ہے کیونکہ وہ مشہور آدمی تھا وہ تو بہت ہی مشہور آدمی تھا لیکن یہ انڈیا ٹرک ہے اس کے اندر اگر انڈیا ہے تو یہ ٹرک ہے آپ کو اگر یاد ہو میں نے یہ کہا تھا کہ ان کی پیدائش وہ ایشیا کی ہے اس بات کا اور وہ پلے بڑے ایشیا میں ہیں تو خیال رکھیں اس بات کا جی جی تو پھر اس کا مطلب ہے نہیں ہے پھر آپ مرے ذہن میں کیوں ساؤتھ اسٹ ایشیا بار بار کھٹک رہا ہے ایشیا بہت بڑا ہے آفتاب صاحب جی جی بہت بڑا ہے کوئی ٹیبیٹن کوئی مشہور سبت سے چائنا سے چین کا کو بندہ چائنا سے آیا ہو واپس چلا گیا ہو پورٹس میں اس نے بڑا نام کمائیا سویمر کو بہت بڑا ہو بہت تگڑا سویمر بہت تگڑا سویمر بہت تگڑا سویمر بہت تگڑا سویمر نہیں بھی let's conceive gracefully yes so ارواند بتائیے شکیل صاحب آپ بہت قریب آئے آفتاب صاحب نے بھی شروع میں ہی اگر اگر راستے سے ڈی ٹریک نہ ہوئے ہوتے تو انہوں نے ملک کا نام بھی بتایا کافی قریب آگئے آپ لوگ بھول گئے تینزنگ نورگے کو جس نے ماؤنٹ ایوریس پتہ کیا سر ایڈمند ہلری کے ساتھ وہ انڈین سیٹیزن کے طور پہ کہلے ان کو یا کیسے بھی انہوں نے اپنی آخری زندگی کے تیس پہنتے سال وہیں بتائے کیا نام ان کا تینزنگ نورگے کی میں بات کر رہا ہوں تینزنگ نورگے یہ واقعی بڑا مشہور شخصیت ہوگی لیکن آپ یقین کیجئے میں نے آج تک نہیں سنا اسے ہماری کم علمی سمجھئے ہم جتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ انکلوڈنگ شکیل صاحب ہم نے کبھی نام نہیں سنا صرف ہلری کا نام سنا ہے ان کے ساتھ گئے ہوں گے وہ لوگ تھے ان کو آپ اگر تینزنگ نورگے کے بارے میں تھوڑی معلومات حاصل کریں تو جی دنیا کے ہر یہ ماؤنٹینیرنگ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے it is it is considered a sport پرجا جو ہے پرجا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا نام ہے جس نے 14 پیکس کی ہیں ابھی ریسنٹلی تو وہ جو نیپلیز بریٹیش ہے میں نے تو کہہ دیا تھا کہ person is dead چلیں ٹھیک ہے thank you very much interesting ہے لیکن unfortunately ہمیں پتہ نہیں تھا thank you اچھا انہوں نے کہا تھا جب آپ کو نام پتہ چلے گئے تو آپ کریں گے ارے ہم یہ کیسے چھوڑ گئے ہم نے بلکل یہ نہیں کیا لیکن ہم نے یہ ضرور کیا کس قسم کی مشکل personality ہے سر ایسے ہی بلکل ایسے جیسے ہم اپنے ملک سے متعلق پاکستان سے متعلق کوئی ایسی شخصیت جو ہمارے frame of reference میں ہے لیکن ہاں وہ جو ایڈمن ہلیری آپ بتا رہے ہو وہ اصل personality تو وہ ہے جو universal ہے اس کے ساتھ جو تھے اس کے اوپر میں سہارن صاحب کے ساتھ differ کروں گا بلکل اور میں نے اپنا احتجاج تو نہیں اپنا descent جو ہے وہ register کروایا ہے اس ہارے انجیسی جی میں امان اللہ صاحب نے غلام باسنوں پوچھ رہے ہو وہ کون ہے غلام باسنوں نے شکرد بڑا لائے پیوز یہ تھی آج کی اپسوڈ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ